اسلام علیکم اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں وہاں پہ آپ پیچھے دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پائل ہے جو کہ پیکس بنے ہوئے اور کس چیز کے پیکس بنے ہوئے میں آپ کو درہ گھما کے کیمرہ دکھاتا ہوں ادھر بھی پیکس ادھر بھی پیکس اور یہ اس وقت میں موجود ہوں الخدمت کا جو بیس کیمپ ہے کراچی کے اندر وہاں پر اور یہ پیکس کے اندر کیا ہے کس طرح اس کو سوٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کس طرح یہ تیار کیا جا رہا ہے اور وہ کیسے سیلاب زدگان کے لیے پہنچ رہا ہے جو اس وقت امداد کے منتظر ہیں اور کراچی کے لوگ ان کے لیے بڑھ چڑھ کر امداد کر بھی رہے ہیں میکنیزم اگر آپ کو سمجھاؤں تو یہ پیچھے پوری جو گلی ہے اس کے اندر سامان ہی سامان ہے آپ بالکل مین روڈ سے آتے ہیں اسلامیہ کولیج کے سامنے اور وہاں سے لے کے جو امدادی کیمپ ان کا لگا ہے وہاں پہ لوگ جمع کر آتے ہیں پورے شہر سے یہاں پہ ٹرکس آ رہے ہیں پورے شہر سے یہاں پہ سامان آ رہا ہے کیش آ رہا ہے اور وہ سارا یہاں پہ آف لوڈ ہوتا ہے سارٹنگ کے بعد اس کے پیکس بنتے ہیں اور مختلف ٹیمز جو ہے اس کو ٹرکس میں انڈر ڈالتی ہیں اور ٹرکس جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں انٹیریئر سن اور بلوچستان کے علاقوں کے اندر یہاں سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں جو ان کا کیمپ ہے یہاں پہ یہ پورا سامان ہے اور وہ بڑی تعداد میں جو والنٹیرز ہے لڑکے لڑکیاں مرد خواتین بزرگ بچے سب لگے ہوئے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت یہ کیا پروسیز زرہ ڈیفائن کریں شاکرز کھول لیں بہت سارے کپڑے میں مردوں کے علاق کریں عورتوں کے علاق کریں بچوں کے علاق کریں سرجیوں کے علاق کریں اس میں جینٹ سیڈیز اور بچوں کے جو کپڑے ہیں وہ سب بولیوں کے اندر ڈال کے وہ آگے پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ طریقے سے پیک ہو کے پھر لوگوں کو پہنچائے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں جب یہ پیکس بننا شروع ہوتے ہیں تو وہ یہاں کی طرف آتے ہیں اور یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ ان پیکس کو ان ٹھیلوں کے اوپر ان ٹرولیز کے اوپر لے کے باہر لے کے جاتے ہیں جو میں نے آپ کو بہر ایک بہت بڑا پائل دکھایا وہاں پہ انشاءاللہ یہ بھی جا کے جمع ہو جائیں گے اور پھر وہ جائیں گے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے اندر کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ میں پہر اپیکس کے لئے کپڑے جمع کر رہی ہوں اچھا تو کتنا ٹائم ہو گئے آپ کو یہاں آئے دے یہ ایک گھنٹل کر رہی ہوں اورologies کہ کپڑے جمع ہو کپڑے پول کے لیے اور پور ب پل کے لیے پور پیپل کے لیے کتی دیر سے کر رہی ہو بہت دیر کے لیے بہت دیر کے لیے ابراہیم آپ کیا کر رہی ہو یہاں پر کپڑے پیک کر رہی ہو سارٹنگ ہو رہی ہے بھر ہاں پر پیکنگ ہو رہی ہے کپڑے کی سارٹنگ اور پیکنگ ہو رہی ہے اور تم کیا کر رہی ہے تم صرف دیکھنے آئی ہو مجھے لگ رہا ہے نہیں یہ ماسک اور یہ کوٹ پہن اچھا ماسک پہننا ہے جیکٹ پہن لیا اور فل تیار اور پوری رات کام کرنا ہے بھی یہاں پہ کرنا ہے چلو گوڑ میں یہاں سہلا کے لیے کپڑے کرنے آئی ہوں مدد کرنے آئی ہو ان کی کیا کپڑے سارٹ کر رہی ہو اچھا تو کتنی دیر سے آئی ہو میں ابھی آدھا ہونٹا ایک گھنٹا ہو جانتا اچھا تو ابھی اور کتنی دیر رہو گی یہاں پہ ابھی جب تک کھو نہیں جاتا کام کام تو بہت سار ہے کیسے ہوگا ہو جائے گا اور لوگ بھی چاہیے آپ کو بھائی علیشہ کہہ رہی ہے اور بھی لوگ یہاں پہ آئیں جلدی جلدی آئیں اور یہاں پہ سارا کام علیشہ سب کے ساتھ کام کرا کے جائے گی آپ کچھ کپڑے بھی دینے آئی ہیں کس کے لیے جو لوگ پور ہیں جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کے لیے جو سیلاب والے ہیں یہ بالکل دیکھیں ایک نظام کے تحت یہاں پہ انہوں نے ہر جگہ کے ایک سیکشن منا دی ہیں یہ لیکوٹ فوٹ کا ہے یہ شیلٹر اشیہ کا پورا ایک سیگمنٹ ہے یہ دوائیں ہیں میڈیسنز ہیں عدویات لکھاو ہے یہ غیر خورا کی اشیہ یعنی کہ نان فروڈ آئیٹمز ہیں اور یہ نظام اسی طرح چلنا چاہیے کیونکہ سامان کئی طرح کا آ رہا ہے ایک ایک ٹرک کے اندر یہ سارا سامان ہوتا ہوگا لیکن کیسے پتہ لے گا یہ کونسے ٹرک میں کیا ڈالنا ہے تو وہ یہ کام کرتا ہے یہاں پہ پیچھے پیکڈ آئیٹمز ہیں یہاں پہ آگے چائے کا نظام ہے یہاں پہ پہلے آپ کو میں نے پانی والا دکھایا ایریا تو ہر جگہ ایک بہت ہی سلیقے سے بہت ہی طریقے سے ایک نظام کے تحت یہ کام ہو رہا ہے اور اس کے لئے والنٹیرز کی بھی ضرورت ہے اس کے لئے ذمہ داران کی بھی ضرورت ہے انچارجز کی بھی ضرورت ہے اور وہ تاکہ آئیں اور اس کام کو سنبھالیں اور الخدمت is doing a fabulous job الحمدلللہ باہر لائف کچھن ہمارا چلا ہے لائف کچھن کے اندر بھی میں لڑکے اندر سے لینے آئے ہیں والنٹیرز کی بھی اس کی پیکنگ کریں گے کیونکہ ہم نے ان کو بار وقت اور ٹائمنگ کے ساتھ تازہ اور جانا بلکو گرم کھانا پہ جانا ہے ٹھیک ہے ان میں سے کچھ لڑکے میرے ساتھ بھی جائیں گے ہم لوگ دوپہر 3 مجھے سا ہے دوپہر 3 مجھے سا ہے اور اب تو تقریباً چھ ساڑے چھ بج رہے ہیں تو اتنی دیر میں کیا کتنے جوڑے پیک کر دیئے کتنے جوڑے نہیں آپ کٹن کچھ ہیں کٹن کے کٹن ہو گئے ماشاء اللہ ہم لوگ پہلے بچوں کی کپڑی الگ بڑوں کی کپڑی الگ اور کپڑی دیکھتے ہیں جو پہنے لائک ہیں یہ نہ تھوڑے سے بھی خراب ہو جیسے بلکل ٹھیک ہے تو ڈال دے پہیں ڈپوں میں پیکٹ دیتے ہیں اور ہر کسی کے لگ چھوٹے بچوں کے مردوں کے عورتوں کے ہر ایج کے مطابق ان کے مطلب پیکٹ بنتے ہیں آپ کام کرنے آئے ہیں اور جیادہ جیادہ یہاں پہ لوگ آئے ہیں تاکہ یہ سارے کپڑے ہیں تاکہ آپ کو کام کم کرنا پڑے ایسا تو نہیں ہے نہیں نہیں ہم بھی کام کریں گے اور انشاءاللہ اپنے بھائیوں تک بہن بھائیوں تک سارا سامان پہنچائیں گے ہم نے جوتے وغیرہ علاق کریں بچوں کے بڑوں کے لڑکیوں اور مردوں کے علاق کریں اور جو صحیح جوتے ہیں ان کو علاق کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا شوس کا دپارٹمنٹ تھا شوس پہنے لائف نہیں تو ان کو علاق کرتے ہیں چھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ مکس قسم کا سامان جب آتا ہے تو پھر یہ پر پرابلم ہوتی ہے پھر ہمارے پاس لوگوں کی تعداد بہت کم ہے سامان بہت زیادے لوگ آئیں گے تو ہمیں مدد ہوگی اور کام تلی سے سمتے گا پوری امت مسلمہ جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے اب اس حصے کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم بھی درد محسوس کر رہا صحیح ہے دبر دستو یہ 24-7 کام چل رہا ہے والنٹیر سے کتنی ضرورت ہے بھی جتنے آج ہیں کام بہت ہے ہمارے پاس ایزا والنٹیر یہاں پہ آئے ہوں کیونکہ خدمت کا کام ہے جنہوں تو بس دوڑا وٹیں بھی دے دیں دنیا تو چلتی رہے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف والنٹیرز ہیں ہر طرف گرین جیکٹس ہیں ہر طرف یلو شرٹس ہیں یہ الخدمت کا مرکزی آفس ہے اور اس کے باہر کہ یہ پورا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پوری گلی بھریوی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ کراچی کے لوگوں نے اپنے جو متاثرہ بہن بھائی ہیں جو کہ فلٹ سے ایفیکٹڈ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا ہے اور اس کو سپورٹ کرتے ہوئے یا اس کو اسسٹ کرنے کے لیے الخدمت کی ایک میسیو ایکٹیویٹی ہے اس پر جو کراچی کے اندر ہو رہی ہے تو کم فورڈ آئیے الخدمت کے ساتھ تعاون کیجئے ان سلاب زدگان کے لیے جو کہ میرے اور آپ کی طرح ہی رہ رہے تھے لیکن آج وہ قدرتی آفت کی وجہ سے وہ بلکل ان کے گھر ڈسٹروئے ہو چکے ہیں ان کے لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے جہاں پہ ہم جتنی ان کی مدد کر سکیں اتنا آگے بڑھیں یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا یہ وقت ہے پاکستان کو سپورٹ کرنے کا